جی اسلام علیکم نیکس کالر جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی حضرت سے مجھے پوچھنا تھا کہ حضرت یہ جو چوتھا کلمہ ہے اس کو حدیث عریف میں خیر الدعا بھی کہا ہے اور یہ بازار میں پڑھنے کی بھی دعا ہے تو حضرت اس میں بظاہر دیکھتے ہیں تو کوئی دعایا کلمات یعنی اللہ سے مانگنے کی کوئی الفاظ تو ہے نہیں تو پھر ہم اس میں دعا کے مفہوم کو کیسے سمجھیں کہ یہ جو چوتھا کلمہ ہے یہ دعا کیسے ہے اس چیز رہا وزارت فرماتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں بڑا اچھا سوال کیا چوتھا کلمہ کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں توحید تو کلمہ توحید جو ہے اس کو کلمہ دعا فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ توحید جو ہے یہ ساری دعاوں کی جڑ و بنیادی توحید ہے کیونکہ دعا اللہ تبارک وطالہ سے انسان مانگتا ہے اور وہاں جب پکا موائد ہو کر جب مانگے گا ابھی تو عطا ہوگا یہ اصل میں یہ کلمہ توحید یہ گیٹوے ہے دعاوں کا گیٹوے ہے تو توحید گیٹوے ہے جب آپ توحید کے مقام کو پا جاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا داتا صرف میں ہی ہوں یہ میرے ہی در کو یہ پکڑ کے چوکڑ کو پکڑ کے بیٹھا ہے میرے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے یعنی ایسی توحید کامل لے کے آیا اب اللہ تبارک وطالہ اس کی ضرورت کو بغیر مانگے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ میرے دروازہ کھٹکا ہے دوسرے کا بھی کھٹکٹ آئے گا تیسرے بھی کھٹکٹ آئے گا چونکہ آپ دیکھیں فقیر جو گلیوں میں مانگتے ہیں آپ اس کو ایک روپے ہی دیتے ہیں یا زیادہ ایک لپ جو دے دیتے ہیں آٹے کی آپ کو پتا ہے اگلے گھر سے بھی لے گا تیسرے گھر سے بھی لے گا چوتھے گھر سے یہی ہوگا بلکہ اس پر مجھے واقعہ یاد آگیا میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء امام الاتقیہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ بڑی حکمت ہے تھی ان کی ہر قول و فعل میں بڑی حکیمانہ انداز تھا تو ایک مرتبہ باہر دروازے پہ کوئی آیا کھٹکٹ آیا کسی نے آپ دروازے پہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک صاحب ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہوگی تو بات کی تو تو حضرت نے واپس آئے واپس آگے حضرت ایک اچھی راقم لفافے میں ڈالی اور جا کے اس کو دی دی اور وہ صاحب چلے گئے اس کے بعد جو ہے تھوڑی وقت گھنٹہ ڈیرے گزراؤ گا پھر کسی دروازہ کھٹکٹ آیا حضرت پھر اٹھ کے گئے اٹھ کے گئے تو باہر ایک شخص کو مانگنے والا اس نے کچھ مانگا تو حضرت نے جیب میں سے نکال کے کچھ اس کو دیا مثلا پانچ روپے دیئے اور اس کو کہا کہ بھی چار روپے واپس کرو اب وہ چار روپے گن رہا اپنی زمبیل میں سے نکال رہا ایک روپے آٹھ آنے کر کر کہ اس نے چار روپے پورے کر کے حضرت کو دیئے اور ایک روپے دیا اور چلا گیا تو دروازہ بند کر کے حضرت اندر آئے تو میری اہلیہ جو حضرت کی صاحب زادی تو انہوں نے پوچھا بھجی یہ عجیب بات ہے وہ پہلے جو صاحب ہے تو آپ نے اس سے کچھ مانگا آپ نے پورا لفافہ بھر کے جو کوئی ہزار دو ہزار روپے تو لپیٹ کے آپ نے اس کو دے دیئے اور یہ بعد میں آیا ہے بیچارہ اس کی تو آپ سر پہ سوار ہو گئے کہ پورے چار روپے واپس کرو بھئی وہ آٹھانے چار روپے پورے کیے اب آپ اس سے ٹلے اور روپے دے کے گھر آئے تو یہ کیا باجر ہے تو آپ پانچھے پہ دے دیتے اس کو آپ نے ڈائی ہزار دے دیئے تو آپ بجی بسکرائیں لگے کیا فرمایا پہلا جو آدمی آیا تھا اس نے میری اسے مانگا تھا اور بیرے دروازے کے لئے اور کوئی دروازوں سے نہیں کھٹ کھٹا رہا تھا لہذا اس سفید بوش کی عزت اسی میں سی اس کو میں دے دیا اور دوسرا یہ گری میں گھر گھر کچھے میں جا کے ہر دروازہ بجائے گا تو روپے یہاں سے لیا روپے وہاں سے دے گا یہ سو گھروں میں سے جا کے کھٹ کھٹا کے جا کے کھٹے کرے گا پیسے پوری دیاری بنائے گا لہذا اس لئے میں اس کو ایک روپے دیا اب باقی واپس لیے چار روپے اس وقت جو اہلیہ کہنے لگی کہ مجھے آج توحید کا مطلب سمم میں آیا شرکت اور توحید کا مطلب سمم میں آیا کہ جو شرکت لے کے چلتا ہے تو دینے والا بھی یہ کہتا ہے بھائی کوئی نہیں میرا روپے ہی رکھو باقی وہاں سے بلے گا اور جو توحید لے کے آتا ہے کہ جیسے آپ ہی ہیں جی آپ کے در پہ آئے جی سفید پوش آدمی مجھے ڈھائی ازار روپے چاہیے تو وہ دینے والا بھی سوچتا ہے یاری میرا ہی دروازہ کھڑکڑا ہے اور کسی کا سفید پوش آئے ڈھائی ازار پوری دے دی بھائی یہ ہے تو یہ کلمہ توحید جو ہے نا یہ گیٹوئے ہے کہ انسان جب اس مقام کو پا لیتا ہے اور جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ اللہ لہ الملکہ والا الحمدہ اللہ کلی شہن قدیر کلی شہن قدیر کے اندر یہ اپنی دعاوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے میں جو بھی مانگو تو دے گا زبان سے مانگو یا اپنے حال سے مانگو تو تو جانتا ہے ٹھیک ہے نا تو نتیجہ کیا ہوگا اب یہ اس مقام توحید پہ آ جاتا ہے تو کوئی آدمی احتیاط سے تو خالی ہے نہیں بھلے زبان سے مانگے بھلے اپنے قلب و جان سے مانگے یا اپنے آوال سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتیں اس کو عطا کرنے لگتے ہیں اس کو دینے لگتے ہیں کیونکہ پتہ کہ یہ میرے علاوہ کسی جگہ جائے گا نہیں لہذا میں نہیں اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں اس کی دعاوں کو شرف قبول نصیب ہو جاتا ہے اس لیے کلمہ توحید کو فرمایا کہ یہ کلمہ دعا ہے مطلب یہ دعا کا گیٹوے ہے جو اس مقام پہ آ جاتا ہے تو اس کو غیر پہ نگاہ اٹھانی ضرورت نہیں اور وہ بھی سخید آتا ہے سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کئی نہیں جائے گا لہذا اس کی جھولی بھر دو تاکہ کسی اور کے پاس جانے کی احتیاج دارے اس لیے اس کا قلبہ تو ہی گئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مطلب اس سے تو آپ نے ایسا جواب دیا کئی اقدے کھل گئے کیونکہ نبیوں کے بھی یہ تعلیمات ہیں توحید کو پکا کر رہے ہیں حالانکہ وہ توحید ہی پر پکے ہیں پھر بھی آپ توحید کو اس سے تو ماشاءاللہ آج ہم نے سوچا تھا